وہ مہینے پہلے جہاں پورا راجستان سوکھے کی چپیٹ میں آ گیا تھا وہیں اب صوبے کے زیادہ تر باندھ پانی سے لوالب ہو چکے ہیں پچھلے سال جہاں راجستان کے چھوٹے بڑے باندھ بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے تو وہ باندھ آج پانی سے فل ہو چکے ہیں راجستان کے لیے تین سال کے سوکھے کا سنکٹ ختم ہو گیا ہے اور سوکھے سے جوج رہے نوزلے خطرے سے باہر نکل گئے دیکھے ریپورٹ مانسون کی اچھی بارش کے بعد راجستان کی مروس تھلیے جمین پر اب پانی کی کوئی کمی نہیں ہے انسانوں سے لے کر پرندے پانی کی ایک ایک بودھ کے لیے بھٹک رہے تھے کسان پانی کے لیے ترس رہے تھے لیکن اب اچھے مانسون نے صوبے کے زیادہ تر باندھ بھر دیئے ہیں 2018 میں جہاں کیول بادھوں میں 46 فیزدی پانی تھا وہیں اب ان بادھوں میں 80 فیزدی تک پانی آ گیا ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے کتنا زیادہ پانی بادھوں میں آیا ہے جیپور میں 282 ہے بادھوں کی سنکھیا 2018 میں بادھوں میں پانی آیا تھا 17.8% وہیں اس سال 63.07% پانی ان بادھوں میں آیا ہے جوتپور سنبھاگ کی بات کریں تو یہاں پر بادھوں کی سنکھیا ہے 121 121 2018 میں یہاں بادھوں میں پانی آیا تھا 13.8% وہیں اس سال ان بادھوں میں پانی آیا ہے 44.09% کوٹا سنبھاگ میں بادھوں کی سنکھیا ہے 142 2018 میں بادھوں میں پانی آیا تھا قریب 57% وہیں اس سال بادھوں میں 90% کے قریب پانی آیا ہے اور ادھے پور سنبھاگ کی بات کریں تو بادھوں کی سنکھیا ہے 265 2018 میں بادھوں میں پانی تھا 69% وہیں اس سال بادھوں میں 85% پانی آ چکا ہے راجستان میں کل 810 بادھ ہیں جن میں سے 357 بادھ قریب بھر چکے ہیں جبکہ 285 بادھ پوری طرح سے فل ہو چکے ہیں 4.25 کیوسک ایم سے ادھک 280 بادھوں میں سے 147 بادھ آنشک روپ سے جبکہ 99 بادھ پوری طرح سے بھر چکے ہیں جبکہ 4.25 کیوسک ایم سے چھوٹے 530 بادھوں میں سے 210 بادھ آنشک روپ سے بھر چکے ہیں تو 186 بادھ پوری طرح سے بھر چکے ہیں یعنی اب جیسلمیر، جالاور، بارمیر، جوتپور، بیکانیر، ہنمانگڑ، ناغور، چورو اور پالی جلے کو سوکھے سے مکتے مل چکی ہے ایسے میں گہلوت سرکار کو اپنے کاریکال میں پانی کے آپات کال سے پوری طرح سے نجات مل گئی ہے لیکن اب سوچنا یہ ہوگا کہ پانی کا جادہ سے جادہ سرکشن کیسے کیا جائے تاکہ ہمارا کل کا بھوشی سمر سکے آشش چوہان، زی میڈیا، جائپور